اسلام علیکم فرینڈز پاک فوج پر بزدلانہ حملے کے بعد پی ٹی ایم رہنمہ تاحال روپوش سوشل میڈیا اور غیر ملکی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو کے ذریعے امریکہ سے مدد مانگ لی ہے تفصیلات کے مطابق موسن دعویر کھل کر پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگا امریکی صدر ڈونالڈ رمز سے مدد مانگ لی پاک فوج پر بزدلانہ حملے کے بعد پی ٹی ایم رہنمہ تاحال روپوش سوشل میڈیا اور غیر ملکی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو کے ذریعے امریکہ سے مدد مانگ لی تفصیلات کے مطابق پاک فوج پر بزدلانہ حملے میں ملوث موسن دعویر کھل کر پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگا ہے پاک فوج پر بزدلانہ حملے کے بعد تاحال روپوش موسن دعویر نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے مدد مانگ لی موسن دعویر نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے اپیل کی ہے کہ پی ٹی ایم کی حمایت اور مدد کی جائے اس کے علاوہ موسن دعویر نے نامعلوم مقام پر غیر ملکی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ پاک فوج وزیرستان سے چلی جائے کیا رہے کہ پاک فوج نے کئی سالوں کی انتھک محنت تہشت گردوں کے خلاف اپریشن اور ان اپریشن میں جوانوں کی قربانیاں دے کر وزیرستان میں امن بھال کیا تھا لیکن حالی میں موسن دعویر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وزیرستان میں پاک فوج کی چوکی پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ وزیرستان میں امن و امان کی صورتی حال بھی خراب کرنے کی کوشش کی جس کی سختی سے مضمت کی گئی ہے موسن دعویر کے حالی انٹرمیو میں کیے گئے مطالبے پر سیاسی اور دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موسن دعویر کے اس پیان سے لگتا ہے کہ وہ وزیرستان میں بحالی امن سے خوش نہیں ہے اور دوبارہ پاک فوج کو وزیرستان سے بھیجنا چاہتے ہیں اگر پاک فوج وزیرستان سے چلی گئی تو این ممکن ہے کہ وزیرستان دوبارہ سے دہشت گردوں کی آماج کا بن جائے جو کہ پاکستان کے لئے ناقابل قبول ہے یاد رہے کہ پاکستان پر ساتھیوں سمیت حملہ کرنے والے رکن قومی اسمبلی موسن دعویر مفرور ہیں 26 مئی کو رکن قومی اسمبلی موسن دعویر نے اپنے ساتھیوں سمیت شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی علکاروں کی چک پوس پر حملہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں ایک اہلکار شکہید جبکہ چار اہلکار زخمی ہو گئے تھے تاہم جوابی کاربائی میں تین حملہ وبر مارے گئے تھے جبکہ دس افراد زخمی ہوئے تھے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین جو کہ آپ نے سنی ہے سوپر لائف فلس کی جانب سے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی پسند آنے پر پھر لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے